جی میرے بھائیوں میرے دوستوں کیسے ہو آپ سب آپ سبی کو میرا سلام and welcome to mk cricket tips یوٹیوب چینل ٹی ٹونٹی بلاسٹ کی بات کریں گے دو تین دن کا بریک تا ٹی ٹونٹی بلاسٹ میں اور کل سے دوبارہ چالو ہے اور تقریباً ایک دو تین چار پانچ چھے تقریباً چھے میں چیزیں کل سپیشلی جو یہ ویڈیو ہے میرے بھائی وہ ہے یورک شہر اور لنکا شہر کے میچ کے درمیان جو کہ کل سوہ گیارہ بجے پاکستانی ٹائم کے مطابق اور پونے بارہ بجے انڈین ٹائم کے مطابق کھیلا جائے گا یورک شہر پرسیز لنکا شہر کے درمیان لیڈز کے گراؤن پر ویڈیو پورا دیکھئے گا ٹی ٹونٹی بلاسٹ کی بات کریں گے اور اس میچ کی پرڈکشن کی بھی بات کریں گے تو ویڈیو پورا دیکھو اور اگر آپ پہلی دفعہ ہو اس چینل پر تو میرے بھائی اس چینل کو سبسکرائب کر لو پریویس تھوڑا سا کام دیکھ لو اس کے بعد سبسکرائب رکھو اور ٹیلیگرام کا لنک مل جائے گا ڈسکرپشن میں بھی کومنٹ سیکشن میں بھی پن گیا ہوا اس کو جوائن کر لو ٹی ٹونٹی بلاسٹ ورلڈ کپ کے درمیان میں چل رہا ہے اور میں نے نا سٹارٹنگ میں ایک بات بولی تھی کہ بھائی ورلڈ کپ سے زیادہ فوکس ٹی ٹونٹی بلاسٹ پہ تھوڑا سا کرنا ٹی ٹونٹی بلاسٹ موٹا پروفٹ کروائے گا ٹھیک ہے اب ورلڈ کپ بھی اچھا چل رہا ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ ورلڈ کپ میں کوئی بولے کہ بھائی ہم ٹوٹلی لاؤس میں بیٹھے ہیں ورلڈ کپ میں سب سے زیادہ سکسیسفل فارمولا میرا گیا ہے سمجھ رہے ہو اب آپ بولوگے کہ کیسے گیا ہے آپ میری ویڈیوز اٹھا کے دیکھ لو ورلڈ کپ کے سٹارٹنگ میں جو ڈالی تھی کام کیسے کرنا ہے میں نے آپ کو بولا تھا کہ آپ اپنی لیمٹ ہر میچ میں ڈبل کر سکتے ہو اگر آپ کو کرنا آتی ہو بولا تھا نا باتیں آپ نوٹ نہیں کرتے میرے بھائی سمجھ رہے ہو نا آپ صرف دیکھنے آتے ہو ٹیموں کے نام وہ ویڈیو جا کے دیکھو میں نے سٹارٹنگ میں بولا تھا آپ ورلڈ کپ کے ہر میچ میں اپنی ڈبل لیمٹ کر سکتے ہو لیکن آپ کو ریٹ پہ کام کرنا ہوگا سمجھ رہے ہو سمجھایا تھا نا جو ویڈیو ورلڈ کپ کے سٹارٹنگ میں ڈالا تھا بھوکی اور یہ کیسا کہ بھوکی کیسے کماتا ہے آپ کو کیسے سب سمجھایا تھا لیکن سمجھنے والوں نے کمائیا ہے جنہوں نے صرف اب باتیں چودوانے کا شوق ہے یا جو بھی آپ سمجھیں باتیں چودنے والے زیادہ اچھے لگتے ہیں ان کا کیا ہوگا تو یہ چھوٹی چھوٹی جو چیزیں دے کے جاتا ہوں بات کر کے جاتا ہوں اس پہ فوکس کیا کرو سمجھ رہے ہونا سارا ورلڈ کپ اسی سکرپٹ پہ چلا ہے جو میں نے آپ کو سٹارٹنگ میں بتا دی تھی اب ٹی ٹوانڈی بلاسٹ الگ ہے ایک ٹائم پر چھے میچیز چلتے ہیں اور تقریباً دو تین تو آپ کی ہر آئیڈی پہ آتے ہی آتے ہیں کچھ ایسی آئیڈیز ہیں جن پہ چھے کے چھے آتے ہیں کچھ ایسی ہیں پاکستان اینڈیا میں جہاں پر دو تین آتے ہیں جو باہر ملکوں کے ان پہ تو تقریباً سارے میچیز آتے ہیں اب ویٹس ایپ پہ میں کیا کرتا ہوں بھائی ویٹس ایپ پہ میں نے ایک دن میں پانچ پانچ میچیز ٹی ٹوانڈی بلاسٹ کے پاس کروائے ہوئے ایک دن میں پانچ میچیز کروائے پانچ کے پانچ پاس کروائے ہوئے ٹیلی گرام پہ دیکھ لو جہاں بھی دیکھ لیں ٹھیک ہے اب میں ویٹس ایپ پہ کیا کرتا ہوں ویٹس ایپ پہ آپ جوئن ہوتے ہوگر آپ کے پاس بے شک آپ کی ایک میچ کی لیمٹ دس ہزار ہے آپ کے پاس بیلنس پڑا ہے پچاس ساتھ ستر ہزار کا تو ہر میچ میں میں آپ کو انٹری کروائوں گا ہر میچ میں آپ کو ایکزٹ لے کے دوں گا اگر چھے میں سے چار بھی ہمارے پاس جاتے ہیں پروفٹ میں جاتے ہیں اور ایک آج جیک پوڑ بھی ہاتھ لگ جاتا ہے چھوٹی انٹری کا تو میرے بھائی آپ کا کمال کا دن ہو جائے گا ٹھیک ہے یہی بات میں سمجھاتا ہوں لیکن سمجھتے نہیں ہوا اب کل چھے میچیز ہیں اب مجھے لگتا ہے کہ تین میچ ایسے ہو جانے ہیں جو انڈر تیس پیسے کے پچیس پیسے کے ہو جانے ہیں ٹھیک ہے پچھلی دفعہ بولا تھا اب چھے میں سے چار ہوں گے چار کے چار کے پانچ ہوئے تھے ٹھیک ہے اور میرے پانچ میچ پاس گئے تھے جیک پوڑ بھی کیش کروایا تھا اسی طرح مجھے کل لگتا ہے کہ چھے میں سے تین تو کم سے کم آپ کو تیس پیسے پچیس پیسے انڈر کی ٹریڈنگ ملے یا میچ وہ ٹیم جیت جائے ٹھیک ہے اب اس کو کیش کیسے کرنا ہے اس کے لئے آپ کو تھوڑا سا میرے بھائی چل کے آنا ہوگا ویٹس ایپ پہ مجھے پتہ ہے کہ آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو غصہ بھی آتا ہے جب میں بولتا ہوں پیڑ ممبرشپ کا میرے بھائی محنت ہے محنت کا پھل ہے محنت کی پیسے ہیں جو میں آپ سے لیتا ہوں اور میں فضول نہیں لیتا ہاں آپ آؤ آپ کو فائدہ نہ ہو آپ کو پروفٹ نہ ہو پھر آپ مجھ سے آکے بولو کہ بھائی یہ فیز فضول لی ہے یہ فیز میرے کو واپس کر یا میرے لاؤس کو پورا کور کروا کے دیں تب میں حاضر ہوں کیونکہ میں دو نمبر بندہ نہیں ہوں سمجھ رہے ہو مجھے کسٹمر بنانا ہے مجھے کسٹمر سے ایک ہی دن میں اس کی گانڈ نہیں پھائی نی سمجھ رہے ہو نا مجھے اس کو پروفٹ میں رکھنا ہے سو دن تاکہ وہ سو دن پروفٹ میں رہے تو سو دن وہ مجھے بھی دیتا رہے میری سوچ الگ ہے ٹھیک ہے نا میرے بھائی تو اچھا چلے لنکہ شہر جس نے جوائن ہونا پیڑ ممبرشپ میں سپیشل میچز میں کام کرنا ہو وائلکپ کے میچز بھی ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ سارے یہ میچز ہیں وومنز کے کچھ میچز ہیں ٹھیک ہے تو ان سب کا کام آپ کو ووٹس ایپ کی پیڑ براڈکاسٹ میں مل جائے گا اگر آپ کو یوفا یورپین لیگ میں بھی اگر کام کرنا ہے ٹپ ڈالا تھا پانچ روپے کا گھوڑا بھی دیا پرتگال والا میچ اوپن لی دیا تھا ٹیلیگرام پر اس کا بھی ٹپ آپ کو ووٹس ایپ پہ ملے گا تو ووٹس ایپ پہ صرف پیڑ لکھ کر آپ نے میسیج کرنا ہے آپ انڈیا سے ہو پاکستان سے ہو کہیں سے بھی ہو آپ ہمارا ساتھ جڑ سکتے ہیں اچھا جی یورپ شہر لنکا شہر کا میچ لنکا شہر کا لاسٹ میچ جو ہوا تھا اگینسٹ دورہم کے تھا دو سو انیس کا ٹارگیٹ تھا اور لنکا شہر بڑا کلوز لے کے گیا تھا لنکا شہر میں نے لگوایا تھا کہنا میں سوری یورپ شہر کو یورپ شہر دورہم کیا گیا دورہم کو کھایا تھا پندرہ سولہ پیسے میں اس طرح سے کھایا تھا اور بندر ڈبی سے ریٹ اٹھا تھا اس میچ کا چالیس پینتالیس پیسے جو تھا دورہم جو فرسٹ پیٹنگ دو سو اٹھارہ جس نے بنایا تھا وہ آ گیا تھا اور بڑا کلوز چلا گیا تھا تقریباً تین یا چار بولوں پر نو رنز رہ گئی تھے سمجھ رہے ہو تو بڑا کلوز ہو گیا اگر اڑ جاتا اس دن تو مزہ آ جاتا دو یا تین رنز سے لنکا شہر آ رہا ہے لنکا شہر انبیٹیبل تھا اور لاسٹ میچ بھی پڑے ہی کلوز جا کے آ رہا ہے ٹھیک ہے حالانکہ جیسا کہ لنکا شہر کے بارے میں یہ تھا کہ بٹلر نہیں کھیل رہے لیام لیونگ سٹن نہیں ہے فلپس ہالٹ کھیلتے ہیں لنکا شہر سے وہ بھی نہیں ہے تو پھر بھی اس ٹیم نے اٹھی ہوئی ہے تو مطلب یہ ٹیم جو ہے یہ اپنی جگہ فائنلز ڈے میں بنا چکی ہے تقریباً بنا لے گی جتنا ابھی جیت چکی ہے بننی چاہے گی ٹھیک ہے یورک شہر کی بیٹنگ کی اگر میں بات کروں یورک شہر کے اگر لاسٹ دو میچیز دیکھیں دونوں میں ان کی بیٹنگ کلیپس کی ہے مطلب سٹارٹ اچھا ہوا ہے اس کے بعد بلکول ایک سو چالیس پہ انتالیس پہ یہ گر گئے ہیں ٹھیک ہے لیکن اگر یہ کلیپس نہیں کرتے تو ان کی ایک دو وکڑ پر وہ آپ نے دیکھا ہو گیا ہے ان نے ٹی بھی جیس کیا ٹھیک ہے تو بیٹنگ میں ڈیپتھ ضرور ہے لیکن ان کا جب کلیپس ہوتا ہے تو یہ لیٹ جاتے ہیں ایسی ٹیم ٹھیک ہے اب کل کے میچ میں کیا ہو سکتے ہیں کل کے میچ میں مجھے لگتا ہے کہ ٹھیک ہے لنکا شہر بیک ٹو بیک جیتا آیا ہے لاسٹ میچ ہا رہا ہے اور یورک شہر لاسٹ دو میچیز آ رہا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ یورک شہر جو ہے اپنے ہوم گراؤنڈ پہ کھیل رہا ہے تو یورک شہر کی طرف ایڈوانٹیج اس میچ کا زیادہ جا سکتا ہے ٹھیک ہے اور یورک شہر زیادہ فیورٹ ہو سکتا ہے اس میچ کو جیتنے کے لیے ٹھیک ہے باقی میرے بھائی باقی آپ نے سارے میچیز کرنے ہو یا لنکا شہر یورک شہر والا میچ کرنا ہو یا جو بھی آپ کی میچیز آئی ڈی پہ آ رہے ہو تو آپ وٹس ایپ پہ آ جاؤ اور آپ پر آپ کو سیشن پلیئرنز میچنٹری ایکجٹ سب کام کروائیں گے کوئی فیز زیادہ نہیں اپنا بہت سارا خیال رکھئے خدا حافظ